ہائے میں ہوں مانوی اور آج میں بتانے والی ہوں آپ کو ہیلوسینیشن ہیلوسینیشن کیا ہوتا ہے ویکتی تب بستو کی انوپستتھی میں سینسری اورگنز کا مسکنسپشن کا وکار ہیلوسینیشن کہلاتا ہے مطلب پیشنٹ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بہا پر ایک نہ ہی ویکتی ہوتا ہے نہ ہی بستو ہوتی ہے مطلب کسی بھی کوئی بھی چیز ہوتی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی پیشنٹ کو کہہ لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی ویکتی کھڑا ہے وہاں پر کوئی وستو پڑی ہے اس کے جتنے بھی سینسری اورگنز ہوتے ہیں اس میں مسکنسپشن ہوتا ہے مطلب کچھ نہ ہو کر کے بھی اس کو لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ ہے تو اس طرح کا وکار جب پیشنٹ میں ہوتا ہے تب اسے کیا کہتے ہیں ہیلوسینیشن ٹائپس آف ہیلوسینیشن کی بات کریں تو یہ چھے ٹائپ کا ہوتا ہے پیشنٹ کو سننے سے ریلیٹڈ دھرم پیدا ہوتے ہیں مطلب پیشنٹ کو سنائی دیتا ہے جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اس کو مطلب کسی بھی چیچ کی آواز سنائی دیتا ہی ہے اسے لگے گا کہ وہاں سے کچھ ڈھول نگاڑے کی آوازیں بج رہی ہیں یا پھر کوئی گانے کی آواز آ رہی ہے جن پیشنٹ کو آل فیکٹری ہلوسینیشن ہوگا اس کو مطلب اسمیل آئے گی کہیں سے گاندی سمیل آ رہی ہے کہیں سے اچھی سمیل آ رہی ہے جس کوئی ویزوال ہلوسینیشن ہوگا اس پیشنٹ کو مطلب اسے دکھائی دے گا کہ وہاں پر کوئی جانور کھڑا ہے یا پھر کوئی لڑکی کھڑی ہے یا وہاں ساپ پڑا ہے اس طرح سے اس کو دکھنے سے ریلیٹڈ بھرم پیدا ہوں گے اور گیسٹری کی بات کریں تو اس میں ٹیسٹ سے ریلیٹڈ اس کو بھرم پیدا ہوگا کبھی اس کو کھٹا سواد لگے گا تو کبھی میٹھا سواد لگے گا کبھی اس کو لگے گا کڑوا ہے اگر اس کی باڈی پر پریشر مطلب پریشر اس کی باڈی پر ڈالے گا بھی نہیں پھر بھی اس کو فیل ہوگا کہ اس کی باڈی پر کوئی پریشر ڈالا ہے کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے کوئی اس کو ہٹا رہا ہے ٹیکٹائل ہیلوسینیشن کی بات کریں تو اس کو لگے کہ کوئی مجھے چھو رہا ہے کوئی مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے میری باڈی پر کوئی چیز رینگ رہی ہے اس طرح کہ ہم اس پیشنٹ کو ہوتے رہتے ہیں تو مطلب کسی بھی چیز کی انوپستتی میں جب پیشنٹ کو لگے گا کہ ہاں وہاں پر کوئی چیز ہے کوئی چیز ہے بھی نہیں لیکن پیشنٹ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی ویقتی کھڑا ہے کوئی وستو کھڑی ہے مطلب اس کے سینسوری اورگنز کا مسکنسپشن ہونا کیا کہلاتا ہے ہیلوشنیشن کہلاتا ہے